سلام علیکم مومنین و مومنات منکن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں نکھرا خدا کے دین کا چہرہ غدیر میں اور کس کو سب کا مولا بناتے رسول حق تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں آپ تمام ویورز کی خدمت میں حسینی عزادار پرڈیکشن کانپل کی جانب سے اٹھارہ زلہج یعنی ہماری اور آپ کی سب سے بڑی عید عید غدیر کی مبارک بات دل کی گہرائیوں کے ساتھ پیش کرتی ہیں آجز پاک اور بابرکت دن کے مناسبت سے آپ تمام ویورز کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام غدیری دھوم سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہماری تمام خواہران حاضر ہوئی ہیں اس عظیم شان محفل غدیری دھوم میں جو خواہران اپنا کلام پیش کریں گی ان کے اس میں گرامی ہیں امائرہ رزوی کانپور سے مریم رزوی کانپور سے علینا رزوی صاحبہ کانپور سے بیلا رزوی اترا کھنڈ رام نگر سے الفش رزوی کانپور سے فرہین زہرا کانپور سے بطور رزوی صاحبہ اترا کھنڈ رام نگر سے تنویر فاطمہ کانپور سے سبحانہ رزوی کانپور سے امرین الہبادی کانپور سے اور پروڈکشن کے جانب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ بعد نظامت میں اپنا کلام پیش کروں گی اید غدیر کے مبارک موقع پر میں شکر گزار ہوں مینجنگ ڈائریکٹر محمد صادق امین رزوی صاحب کی کونسپٹ ہے الفش رزوی کا اور ویڈیو ہے حیدر کانپوری صاحب کی اور سینیمیٹو گرافی شاویز ابباس رزوی اینڈ ٹیم کی جانب سے ہم بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اید غدیر کے پروگرام کو رونک بکشی اور ہم خاص شکر گزار ہیں مائی بیٹری شاپ کانپور کے جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو اور ہماری خواہران کو ہمارے حسین ازادار پرڈکشن کی حوصلہ افضائی کی جس کے لیے ہم ان کے تہہ دن سے شکر گزار ہیں میں دعوت سخن دینا چاہتی ہوں امائیرہ رزوی تر تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا آؤ علی علیہ السلام کے چاہنے والوں خوشی خوشی یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے یہ مسئلہ ازل سے ہے ذرف و ضمیر کا اور اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دیتی ہوں ہماری رزوی کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں سلام علیکم آپ سب کو عیدہ غدیر کی بہت 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 مبارک پیش کرتی ہیں ایک کلام مولا لکشان پیش کرتی ہیں دم آدم مست کلندر ہاتھوں کو اٹھا کے سب مل کر یہ کہتے ہیں پاتو ہے خیبر علی علی جبریل کی ٹیچر علی علی آئی لب یو مولا علی علی فاروق اعظم علی علی من کن تو مولا علی علی آئی لب یو مولا علی آئی لب یو مولا علی بس مولا ہی ہیرو ہے باقی سارے زیرو ہے ہر وار میں ہر میدہ میں بس جیت گئے لوگوں میں من کن تو مولا علی علی آئی لب یو معلی علی مست کلندر علی علی ہم سبکے لیڈر علی علی آئی ل colonial آئی لب یو مولا علی 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 40 فاروق اعظم علی علی من کن تو مولا علی 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 ہم بہت بہت شکر گزار ہیں اپنی ننگی سی مہمان ہمائرہ رزوی کی جوائیں اور اپنی پیاری سی آواز میں ہم لوگوں کو منقبت سنایا اور اب ایک شیر کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہتی ہوں مریم رزوی کو جو کی کانٹور سے ہے اب اور کیا بیان ہو عظمت غدیر کی قرآن میں آیا ہے فضیلت غدیر کی حقدار ہے وہ لانت پروردگار کا جس شخص کے ہے دل میں شکایت غدیر کی اور اب میں دعوت سخن دینا چاہتی ہوں مریم رزوی کو کہ وہ آئیں اور آ کر منقبت پیش کریں سلام علیکم میں مریم رزوی آپ سب کو عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتی ہوں ایک منقبت مولا کی شان من کن تو مولا فہازا علی ان مولا من کن تو مولا فہازا علی ان مولا اے دنیا والوں اے دنیا والوں یہی ہے سب سے بڑی امیری علی کدر کی ہے راست آئی مجھے فقیری ہاں انا غدیری ہاں انا غدیری ہاں انا غدیری انا غدیری فلک سے دیکھا جو خم کا منظر اٹھائے حیدر کو ہیں پیمبر تو ہر فرشتہ یہ کہہ رہا تھا فلک پہ ایک دوسرے سے ہس کر اے دنیا والوں یہی ہے سب سے بڑی امیری علی کدر کی ہے راست آئی مجھے فقیری ہاں انا غدیری انا غدیری غدیر جیسی فضا ہے دل میں جہاں کا مشکل کشا ہے دل میں حلال زادہ ہوں اس لیے میں ولایت مرتزہ ہے دل اے دنیا والوں یہی ہے سب سے بڑی امیری علی کدر کی ہے راست آئی مجھے فقیری ہاں انا غدیری ہاں انا غدیری ہاں انا غدیری ہجاب سارے ہٹا کے بولے اٹھا کے ہاتھوں پہ مرتزہ کو رسول بھی مسکرا کے بول اے دنیا والوں یہی ہے سب سے بڑی امیری علی کدر کی ہے راست آئی مجھے فقیری ہاں انا غدیری انا غدیری اٹھایا دائش نے سر جو اپنا کفن کو باندھے زمانہ نکلا نجف کی جنت سے کربلا تک ہر ایک زوار کہہ رہا تھا اے دنیا والوں یہی ہے سب سے بڑی امیری علی کدر کی ہے راست آئی مجھے فقیری ہاں انا غدیری انا غدیری ہاں انا غدیری انا غدیری حسین کا غم ہی میرا غم ہے ہر خوشی اس کے آگے کم ہے نہ آئیں گے پاس حادثے اب کے سر پہ عباس کا علم ہے اے دنیا والوں یہی ہے سب سے بڑی امیری علی کے در کی ہے راست آئی مجھے فقیری ہاں انا غدیری انا غدیری رضا خالق جسے ملی ہے خدا نے تلوار جس کو دی ہے علی ہے اولا علی ہے مولا میرا اکیتہ بھی تو یہی ہے اے دنیا والوں یہی ہے سب سے بڑی امیری علی کے در کی ہے راست آئی مجھے فقیری ہاں انا غدیری انا غدیری اے دنیا والوں یہی ہے سب سے بڑی امیری علی کے در کی ہے راست آئی مجھے فقیری اور یہ تھی مریم رزوی جو اپنی بہترین آواز میں ابھی کلام پیش کر رہی تھی ہم شکر گزار ہیں مریم رزوی کی کہ وہ آئیں اور انہوں نے محفل کی شان بڑھائی اور ہم دعا گوہیں آپ سبھی مومنین اور مومنات کے اور اپنے تمام ویورز کے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حسینی ازادار پروڈکشن کی جانب سے آپ سبھی کا جو ہمارے ساتھ آن لائن جڑے اور میں اب اگلے شیر کے ساتھ دعوتیں سخن دینا چاہوں گی علین و فاطمہ کو بن کر سوارے دو شیر سالت غدیر میں پہنا علین تاجے ولایت غدیر میں دستے رسول پاک پہ قرآن کی طرح پروان چڑھ رہی ہے امامت غدیر میں پاکیزہ نفس جو تھے وہ خوش ہو کے جھوم اٹھے اور تل ملا رہی تھی نجاست غدیر میں اور اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہوں گی علین و فاطمہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں اسلام علیکم آپ سبھی کوئی دے غدی کی مبارک بات نادے علی کا نادے علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈربر کیا نادے علی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا نادے علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈربر کیا نادے علی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیڑا ہو جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیڑا ہو اس کو بھری اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا دون جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے دون جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے ہارس وارس ہارس وارس مرحب ورحب انتر منتر کیا شیر خدا نے خود اپنی تلوار کرو کا تھا شیر خدا نے خود اپنی تلوار کرو کا تھا برنا اے جبریل تمہارے شہ پر ویپر کیا لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پر نازا ہے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پر نازا ہے ازن ملے ازن ملے ازن ملے عباس کو تو یہ لشکر باش کر کیا مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی کاسر ہے مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی کاسر ہے مدھے علی کی راہ میں پھر یہ نئی اروائی ار کیا ناد علی کا ورد کرو یہ غمبم ڈرور کیا ناد علی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا بہت بہت شکریہ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں علینا فاطمہ صاحبہ کے جو آئیں اور اپنی بہترین آواز میں محفل کی رونق کو بڑھایا اگلے شیر کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہتی ہوں ویلا رزوی کو جو اترہ کھن رام نگر سے تشریف لائی ہیں نبی کے بات تو رہبر بنا دیا لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ علی کے بات بڑی ہے علی تو مولا ہے علی کی بات بڑی ہے علی تو مولا ہے جواب حضرتِ قمبر ملے تو لے آؤ اور اب اس کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہوں گی رام نگر اترہ کھنڈ سے ویلا رزوی کو کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین آواز میں ہماری محفل کو چار چار لگائیں سلام علیکم ویورز میں ویلا رزوی رام نگر اترہ کھنڈ سے آج عیدِ قدیر کے موقع پر آپ کے سامنے ایک منقبت پیش کرنے جا رہی ہوں میں شکر گزار ہوں حسینی عزدار پروڈکشن کا اور ہماری پروگرام مینجر مہترمہ صبوحی رزوی کا جنہوں نے ہمیں آن لائن پڑھنے کا موقع دیا جزاک اللہ پیش کر رہی ہوں منقبت محلائزہ فرمائیے گا غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے کوئی وعدہ کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے علی می سم کو لینے آ چکے ہیں تبھی تو مسکر آیا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے تیری نیت نہیں سلمان جیسی تو کیوں داری بڑھاتا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر علی والا علی والا بنایا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے مکسر کے حوالے کر دیا ہے تیرے ہاتھوں سے بیٹا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے بتا دو کون تھے زہرا کے قاتل مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے غدیرِ خم سجایا جا رہا ہے شکریہ جو ابھی آپ کے سامنے منقبت خوانی پیش کر رہی تھی ہم بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اترا کھنڈ رام نگر سے یہاں تشریف لے کر آئیں شکریہ اور اگلے شیئر کے ساتھ ہم دعوت سخن دینا چاہتے ہیں الفش رزوی کو جو کی کانپور سے ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے ویورز کے سامنے اپنی منقبت پیش کریں جو نسلِ یزید سے رکھتا ہے رابطہ جو نسلِ یزید سے رکھتا ہے رابطہ جلتا ہے آج روزہِ شبیر کو دیکھ کر جلتا ہے آج روزہِ شبیر کو دیکھ کر مجلس میں آنا اس لیے بدت بتا دیا مجلس میں آنا اس لیے بدت بتا دیا یادِ غدیر آتی ہے نمبر کو دیکھ کر اور اسی کے ساتھ میں دعوت سخن پیش کروں گی الفش رزوی کو کی وہ آئیں اور منقبت خوانی کے فرائض کو انجام دیں سلام علیکم آپ سبھی کو عیدِ غدیر کی بہت بہت مبارکہ یہ عید مبارکہ سب کو ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن دلِ خلیل کی امید ہے غدیر کا دن کمالِ نازشِ توحید ہے غدیر کا دن امامِ وقتِ کی تائید ہے غدیر کا دن ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن علی کی شان میں آیت اُتَع کے آئی ہے علی کی شان میں آیت اُتَع کے آئی ہے یہ عید وہ ہے جو اللہ نے منائی ہے ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن غدیر کا دن غدیر کا دن غدیر کا دن نہ ہو سکے گی فضیلت بیانِ اس دن کی زبانِ نور کی خود ترجمانِ اس دن کی زکاتی ہے یہ زمین آسمانِ اس دن کی ہے ہی نماز پہ واجب اعزانِ اس دن کی اگر یہ دن نہ نکلتا زمین کے اوپر تو راج ہوتا اندھیروں کا دین کے اوپر ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن فداہِ رحمتِ پر وعدگارِ اس دن پر لٹا دی خلدِ نِساری بہارِ اس دن پر مسیح و خضر کی عمرِ نِسارِ اس دن پر پیمبری کہدار و مدارِ اس دن پر نبی کے ہاتھوں پہ آیت کے سائے بانی میں رکھا ہے تین دیکھو قدم جوانی میں ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن غدیر کا دن غدیر کا دن رسولِ حم امامت کا بندوبست کرو علی کی جشنِ بلایت کا بندوبست کرو خدا کی دین حفاظت کا بندوبست کرو کہ آجِ رحمتِ ملت کا بندوبست کرو یہ کام ہلکے واجب میں ہے فضول نہیں بغیر اس کے تمہارا بھی حج قبول نہیں ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن میں شکر گزار ہوں الفش رزوی صاحبہ کی جنہوں نے اپنی پرکشش آواز سے محفل کو رونک بخشی اور میں اب اپنے اگلے شیر کے ساتھ دعوتِ سخم دینا چاہتی ہوں فرہین رزوی صاحبہ کو جو کی کانپور سے ہیں میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی بہترین آواز میں منقبت خوانی کریں آجِ بھاگنے والے راستہ نہ پائیں گے آجِ بھاگنے والے راستہ نہ پائیں گے میں مناغ غدیری ہے میں سرا غدیری ہے ناملے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے ہیں ناملے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے ہیں کون ہے سقی فائی کون سا غدیری ہے اور اسی کے ساتھ میں دعوتِ سخم دیتی ہوں فرین رزوی صاحبہ کو کی وہ آئے اور منقبت خانی کے فرائض کو انجام دیں اسلام علیکم ویوبرز میں فرین زہرہ کانپور سے جو کی آج عید غدیر کے پر مسررت موقع پر آپ کے سامنے ایک منقبت کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں میں شکر گزار ہوں حسینی عزدار پروڈکشن کے پروگرام ونیجر سبوئی رزوی صاحبہ کے جنہوں نے مجھے آن لائن پڑھنے کا موقع دیا پیش کر رہی ہوں منقبت ملائزہ فرمائیے گا غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے سبھی ہے کام ضروری رسول کے لیکن علی کو مولا بنانا بہت ضروری ہے بتا کے جاؤ علی کیا ہے اپنے بچوں کو بتا کے جاؤ علی کیا ہے اپنے بچوں کو دیا دیے سے جلانا بہت ضروری ہے غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے زبان میسہ میں تمہار در پہ بولی ہے یہاں پہ نارا لگانا بہت ضروری ہے یہاں پہ نارا لگانا بہت ضروری ہے رسول رکھ کے بتاتے تھے در پہ زہرا کے یہاں پہ سر کو جھکانا بہت ضروری ہے یہاں پہ سر کو جھکانا بہت ضروری ہے کہا صحابہ نے مرحب ہمارے بس میں نہیں بس اب علی کو بلانا بہت ضروری ہے بس اب علی کو بلانا بہت ضروری ہے غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے کہا یہ بنتِ اسد نے میں فقرِ مریم ہوں کہا یہ بنتِ اسد نے میں فقرِ مریم ہوں علی کو قابے میں آنا بہت ضروری ہے علی کو قابے میں آنا بہت ضروری ہے تمام ویورز کا میں بہت بہت شکریہ عدا کرتی ہوں غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے سبھی ہیں کام ضروری رسول کے لیکن سبھی ہیں کام ضروری رسول کے لیکن علی کو مولا بنانا بہت ضروری ہے علی کو مولا بنانا بہت ضروری ہے اور اسی کے ساتھ میں دعوتِ سخن دینا چاہتی ہوں بطول رزوی کو جو کی رام نگر اس طرح کھند سے تشریف لائیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے ویورز کے سامنے منخبت خانی کے فرائز کو انجام دیں اسلام علیکم ویورز میں بطول رزوی رام نگر اس طرح کھند سے آج عیدِ غدیر کے موقع پر آپ سب کے سامنے منخبت کے ساتھ حاضر ہوں میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں حسینی ازدار پروڈکشن کا اور پروگرام مینجر سبوہی رزوی سائیبہ کا جنہوں نے مجھے آج اس آن لائن پروگرام میں پڑھنے کا موقع دیا جزاگ اللہ پیش کر رہی ہوں منخبت سمات فرمائیے خم میں نبی کے ہاتھوں پر ہے ولیوں کا سردار سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر سن کے کجابوں کے ممبر سے پیغمبر کی باتوں کو سارے منافق ملدے رہ گئے اپنے اپنے ہاتھوں کو اس کو من سب مل گیا جو تھا من سب کا حق دار سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر دونوں ہیں ایک نور کے ٹکڑے دونوں طیب طاہر ہیں ایک غدیر خم کا ممبر اس پر دونوں ذاکر ہے آیت سے ملتی جلتی ہے دونوں کی غفتار سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر جلنے والوں کو میدان خم کی دھوپ جلاتی ہے جس موقع تو ذکری کیا ہے روح تلک تھر تھراتی ہے چلتی ہے کتنوں کے دلوں پر خدبے کی تلوار سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر وعدہِ خم میں سب کی نظریں رہ گئی جم کے ممبر پر دھوکتا لکھ شرم آ گئی جب دو چہرے جم کے ممبر پر دنیا نے ایک ساتھ کیا دو چاندوں کا دیدار سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر پیغمبر کا حد صدف ہے اور اس میں قیم ہوتی ہیں کبھی کبھی جس طرح زمیں پر دھوپ میں بارش ہوتی ہے چاروں طرف سے یوں ہے مبارک بادی کی بوچھار سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھی بطول رضوی رام نگر اترہ کھنسے جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے منقبت خانی کے فرائز کو انجام دیا اور اب اپنے اگلے شیر کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہتی ہوں تنویر رضوی صاحبہ کو جو کی کانپور سے ہے خمی نبی کے ہاتھوں پر ہے ولیوں کا سردار سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر کر کے خود اعلان ولایت جھوم اٹھے سرکار سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر اور اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہتی ہوں تنویر رضوی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین آواز میں منقبت خانی کے فرائز کو انجام دیں اسلام علیکم آپ سبھی کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو چند شیر مولا کے یہ حالے سے پیش کرتی ہوں میرا مولا ہے علی میرا مولا ہے علی میرا مولا ہے علی میرا مولا ہے علی جس گھڑی بنت عصد آئی قریب کعبہ دے دیا کعبے کی دیوار نے ان کو رستا گھر سے اللہ کے گھر سے اللہ کے بے مصل وہ بیٹا پایا آج تک کوئی نہ پیدا ہوا اس کے جیسا ہس کے کعبے نے کہا میرا مولا ہے علی میرا مولا ہے علی میرا مولا ہے علی مجزے کی ہمیں تاریخ نے بتلایا جو بھی چاہا میرے مولا نے وہ کر دکھلایا جو بھی چاہا میرے مولا نے وہ کر دکھلایا ڈوبے سورج نے ڈوبے سورج نے ڈوبے سورج نے علی کا جائشہ رہا پایا آج مگاتا ہوا دوبارہ فلک پر آیا اور سورج نے کہا میرا مولا ہے علی میرا مولا ہے علی میرا مولا ہے علی جو انہیں چھوڑے گا ہر موڑ پہ پچھتائے گا جو انہیں چھوڑے گا ہر موڑ پہ پچھتائے گا ہش تک سامنے ہر ایک کی شرم آئے گا جو انہیں چھوڑے گا ہر موڑ پہ پچھتائے گا ہش تک سامنے ہر ایک کی شرم آئے گا زندگی میں جو زندگی میں جو انہیں دوست اپنائے گا مذکراتا ہوا جنت میں وہی جائے گا دے گی جنت بھی صدا میرا مولا ہے علی میرا مولا ہے علی میرا مولا ہے علی ماشاءاللہ جزاکاللہ خیئر یہ تھی تنویر رزوی صاحبہ جنہوں نے بہت ہی خلوص کے ساتھ مولا کی منقبت خانی کے فرائض کو انجام دیا مولا انہیں سلامت رکھے اور اب میں اپنے اگلے شیر کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتی ہوں صبحانہ رزوی کو جو کی کانپور سے تشریف لائی ہے گیت اپنے مولا کے گنگناتے رہتے ہیں نام سن کے حیدر کا مسکراتے رہتے ہیں نام سن کے حیدر کا مسکراتے رہتے ہیں ہے لبو پہ یہ نعرہ ہم غدیر والے ہیں ہے لبو پہ یہ نعرہ ہم غدیر والے ہیں اور اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہتی ہوں کانپور سے سبحانہ رزوی کو کی وہ آئے اور اپنی بہترین آواز میں منقبت خانی کے فرائض کو انجام دیں سلام علیکم ویورز میں سبحانہ رزوی عیدہ قدیر کے پور مسرک موقع پر آپ سبی کو مبارک بات پیش کرتی ہوں میں شکر گزار ہوں حسین عزداد پروڈیکشن کا اور ہماری پروگرام مینیجر سبوحی رزوی صاحبہ کا جنہوں نے مجھے آن لائن پڑھنے کا موقع دیا جزاک اللہ میں پیش کرتی ہوں منقبت ملحظہ فرمائیے گا وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو پقت بے حیاء چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو پقت بے حیاء چھوڑتا ہے علی اس زمانے میں کتنا بڑا ہے مجازی صحیح فاطمہ کا خدا ہے علی کی ضرورت خدا کو پڑی ہے تو کس مو سے عبد خدا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے بغض میں خدا سے مدد مانگتے ہو تم مجرم حوادت کے گھر جھاکتے ہو مدد جو علی سے نہیں مانگتا ہے اسے بے سہارا خدا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری ابھی مانگلا تم ولایت سے معافی علی توبہ کا درخلا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو فقط بے حیاء چھوڑتا ہے علی کو فقط بے حیاء چھوڑتا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت خوب کیا کہنے یہ تھی سبحانہ رزوی کانپول سے اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ آئیں اور انہوں نے منقبت خانی کے فرائض کو انجام دیا اور اب میں اپنے اگلے شیر کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہوں گی امرین نقلی الحبادی کو کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین آواز میں مولا کی منقبت خانی کے فرائض کو انجام دیں وادی خون کی قسمت پر اللہ کی جنت واری ہے پیغمبر کے ہونٹوں پر حیدر کا قصیدہ جاری ہے پیغمبر کے ہونٹوں پر حیدر کا قصیدہ جاری ہے ایک ایک جملے پر صدقے ہیں آیت سو سو بار ایک ایک جملے پر صدقے ہیں آیت سو سو بار سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر اور اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہتی ہوں امرین نقلی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور منقبت خانی کے فرائض کو انجام دیں سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنتو مولا فہازا علی مولا آپ سبی کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو ساری حمد اس معبود برحق کی ہے جس نے مجھے اس محفل میں منقبت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی عدل کب کہتا ہے پھول لے اور ہار دے عدل کب کہتا ہے پھول لے اور ہار دے آدمیت پر واجب ہے پیار لے اور پیار دے عدمیت پر واجب ہے پیار لے اور پیار دے اتر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دیں بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دیں احباب سناتی ہوں میں ایک بات پرانی احباب سناتی ہوں میں ایک بات پرانی اللہ کی محمد کی فرشتوں کی زبانی اٹھارہ زلحج ہے اٹھارہ کے حفظے سے سمجھئے اٹھارہ کے حفظے سے سمجھئے یہ کہانی کیسے آج آئی ہے اسلام پہ بھرپور جوانی مافی مانگ کر کہہ رہی ہوں یہ فکر بھی پاؤ نہ کبھی فکر ولی سے یہ فکر بھی پاؤ نہ کبھی فکر ولی سے اسلام جوان ہوتا ہے بس ذکر علی سے اسلام جوان ہوتا ہے بس ذکر علی سے بزمی ولا نبی نے سجائی غدیر میں بزمی ولا نبی نے سجائی غدیر میں خود کبریانے عید منائی غدیر میں خود کبریانے عید منائی غدیر میں اللہ کو پیار آ گیا اپنے حبیب پر اللہ کو پیار آ گیا اپنے حبیب پر جب تھاملی علی کی قلائی غدیر میں جب تھاملی علی کی قلائی غدیر میں مافی مانگ کر کہہ رہی ہوں سرور سے تھی بڑوں کی بڑی رشتے داریاں سرور سے تھی بڑوں کی بڑی رشتے داریاں لیکن کوئی بھی کام نہ آئی غدیر میں سلمان نے کیا نہ کسی کا بھی احترام اس نے کھری کھری ہی سنائی غدیر میں اب تک کئی دلوں کی جہنم نہیں بجھے وہ آگ مصطفیٰ نے لگائی غدیر میں وہ آگ مصطفیٰ نے لگائی غدیر میں سشو پخار دین نبی سے نکال کر ملتے رہے سکون سے بھائی غدیر میں ایک منکر علی کی محمد کے سامنے پتھر سے کی ہے رب نے پٹائی غدیر میں پتھر سے کی ہے رب نے پٹائی غدیر میں یا علی 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 ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکے ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکے دیکھ کر میس مسلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکے وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں دار پر لہ جائے گفتار بدل دیتے ہیں زیر خنجے بھی صدا دیتے ہیں حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکے تم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا چند افراد نے لبنان کا ناکشہ بدلہ بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکے خیلی ممنون اور اب میں دعوت سپن دینا چاہتی ہوں بہترین آواز کی ملکہ اور ایک بہترین نوہا خون منقبت خون محترمہ سبوئی رزوی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا خصوصی کلام پیش کریں اور ایک شیر کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں نماز روزہ حج زقاة خمس و جہاد یہ سب پہنچ گئے کہ سب کے ولی کی بات کرو یہ سب پہنچ گئے کہ سب کے ولی کی بات کرو کہا رسول سے یہ جبرائیل نے آ کر کہا رسول سے یہ جبرائیل نے آ کر علی کا حکم ہے بس علی کی بات کرو سلام علیکم بیورس میں منقبت خون سبوئی رزوی آج آپ سبھی کو عید غدیر کے مبارک موقع پر مبارک بات پیش کرتی ہوں اور دعا گوہ ہوں کہ مولا آپ سبھی کو سلامت رکھیں اور شکر گزار ہوں میرے اس مولا کا کہ جنہوں نے مجھے آج غدیر کے موقع پر پڑھنے کا اس فرش پر موقع دیا بیورس آج غدیر کے مبارک موقع پر آپ کے سامنے اپنا ایک تازہ ترین کلام لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے رکم کیا ہے شاعر اہل بیت جناب زفر انہروی صاحب نے ہاں بلند سرخ ہوا ایمان نوکا غدیر کے دن ہوا ایمان نوکا غدیر کے دن اور گلے پہ کفر کے خنجل چلا غدیر کے دن غدیر کے دن جو چاہے مانگ لو مل جائے گا علی کے تفیل جو چاہے مانگ لو مل جائے گا علی کے تفیل خدا نے خدا نے کھولا ہے باب عطا غدیر کے دن خدا نے کھولا ہے باب عطا غدیر کے دن فقط یہ ملتا ہے دنیا میں خوش نصیبوں کو فقط یہ ملتا ہے دنیا میں خوش نصیبوں کو خدا نے خدا نے ہم کو جو تحفہ دیا غدیر کے دن خدا نے ہم کو جو تحفہ دیا غدیر کے دن فراز دار پہ بھی حق بیان کرتا ہے فراز دار پہ بھی حق بیان کرتا ہے پیا ہے پیا ہے جس نے بھی جامی ولا غدیر کے دن پیا ہے جس نے بھی جامی ولا غدیر کے دن کسی کے سامنے یہ سر کبھی نبی کے ہاتھوں پہ نراج پہ رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ نراج پہ رہے ہیں علی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے علی سے بڑا غدیر کے دن جو دیکھا تاج ولایت علی کے ماں تھے پر جو دیکھا تاج بھلا یتی علی کے ماتھے پر قسم سے چاند بھی شرما گیا غدیر کے دن قسم سے چاند بھی شرما گیا غدیر کے دن کوئی بھولا نہ سکے حشر تک اسی خاطر کوئی بھولا نہ سکے حشر تک اسی خاطر کوئی بھولا نہ سکے حشر تک اسی خاطر انوکے قسم کا منبع بنا غدیر کے دن انوکے قسم کا منبع بنا غدیر کے دن کسی نبی کو بھی ایسا شرف نہ ملتایا کسی نبی کو بھی ایسا شرف نہ ملتایا کسی نبی کو بھی ایسا شرف نہ ملتایا ملا علی کو ہے جو مرتبہ غدیر کے دن ملا علی کو ہے جو مرتبہ غدیر کے دن بنا ہے اس کا مقدر سبوہی اور زفر بنا ہے اس کا مقدر سبوہی اور زفر بنا ہے اس کا مقدر سبوہی اور زفر علی کا جس نے قصیدہ پڑھا غدیر کے دن علی کا جس نے قصیدہ پڑھا غدیر کے دن بلند سر ہوا ایمان کا غدیر کے دن گلے پہ کفر کے خنج چیلا غدیر کے دن شکریہ میں آپ تمام ویورس کی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے چینل سے لگتار اس لائیو پروگرام میں جڑے رہے اور ہماری اس غدیری انوان سے جو پروگرام کیا گیا تھا اسے رونک بخشی انشاءاللہ اگلے سال اس بہترین پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ و السلام دم آدم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دم آدم مست کلندر علی دا پہلا نمبر صدیق اکبر علی علی فاروق عظم علی علی من کنت مولا علی علی مولا علی 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 مولا 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 کہ ہم عاشق ہیں ہر دل میں علی رہتے ہیں آجاو ہاتھوں کو اٹھا کہ سب مل کر یہ کہتے ہیں پاتھو ہے خیبر علی علی جبریل کی ٹیچر علی علی آئی لیو مولا علی علی فاروق عظم علی علی من کنت مولا علی